بچے کی پیدائش کے بعد اکثر چھوٹے بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے جس کو اکثر لوگ جھڑواتے بھی ہیں کیا یہ جھڑوانا شرک ہے؟ شرک تو نہیں ہے لیکن پرلے درجے کی جہالت ہے اور ایسی چیزوں سے ہی شرک کا اور وحتوہم پرستی کا دروازہ کھلتا ہے بچوں کو پیلیا ہو جانا نورمل ہے اس میں کوئی جھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تقریباً سب ہی بچوں کو ہوتا ہے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ صبح اور شام کی دھوپ لگائیں بچے کو دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنی اولاد دی اللہ نظر بس سے بچائے تو ہم تو دھوپ میں رکھتے ہیں بچے وہ سیٹ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کی دھوپ اور شام کی دھوپ بچے کو لگائیں آپ پیلیا ختم ہو جائے گا یہ جھڑوانے والی جہالتوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور یہ جو ایک کونسپ بن چکا ہے نا پیلیا جھڑے بغیر جاتے ہی نہیں ہیں یہ بالکل فضل بات ہے جتنے انگریزوں کو پیلیا ہوتا ہے جھڑے بغیر ہی جاتا ہے سعودی عرب میں جتنے عربوں کو پیلیا ہوتا ہے جھڑے بغیر ہی جاتا ہے یہ صرف ہنڈیا پاکستان میں ایک عذاب آیا ہوا ہے اور جھڑوانے والوں کے دھندے چل رہے ہیں اس سے ان کی دھگانے چل رہی ہیں اور پھر افسوس کی بات ہوتی ہے علماء بھی ایسے بے وقوفوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں گلے میں جوتوں کا ہارڈ ڈالا ہوا ہے کوئی پتوں کے ہارڈ ڈالے ہوئے ہیں اور پتے جیسے جیسے پیلے ہو رہے ہیں پیلیا نکل رہا ہے اس لئے ہمیں نا ہمارے سامنے یہ دلائل نہ دیا کریں تو ہمارے خاندان میں دو بچوں کو پیلیا ہوا تھا جائی نہیں رہا تھا سب نے کہا جھڑواؤ جھڑواؤ ان کے والد نے ماشاءاللہ اللہ پہ توقع لے اعتماد کانفیڈنس مجھ سے بھی مشورہ لیے میں نے کہا نہیں جھڑواؤ اگر جھڑواؤ دیا نا اور یہ ختم ہو گیا تو یہ سارا جھڑوانے پہ ڈال لیں کہ نہیں جھڑواؤ علاج کرو علاج ہوا ٹھیک ہوگی ہے بچے اچھا بچوں کے پیلیے میں بڑوں کے پیلیے میں فرق ہوتا ہے جھڑوانا تو نہ بڑوں کا ہے نہ بچوں کا ہے لیکن ڈاکٹروں میں فرق ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں کے پیلیے میں پیلیا ہوا آپ اس کو جنرل فیزیشن کے پاس لے گئے وہ دواء میں وہ والی دوائیں یا اس طرح سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو بڑوں کے پیلیے کا علاج ہے کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہے تو بچوں کے پیلیے کا علاج الگ ہے بڑوں کے یرقان کا علاج ہیپٹائٹس کا علاج بالکل الگ ہے تو اس لیے بچوں کو کوشش کی بعض دفعہ تو جو جنرل فیزیشن ہوتا ہے اس کو یہ فرق معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہر جگہ اناڑی پن چل رہا ہے پاکستان میں کیونکہ یہ بھی ہمیں تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم علاج کر آ رہے تھے بچے کا ڈاکٹر جو جنرل فیزیشن تھا وہ دوائیں وہ دے رہا تھا جو بڑوں کے پیلیے والی دوائیں ہوتی ہیں تو پھر ہم چائلڈ سپیشلیس کے پاس لے کر گیا اس نے کہا یہ دوائیں غلط دے رہے ہیں کیونکہ یہ بڑوں کے پیلیے میں بچوں کے پیلیے میں بہت فرق ہوتا ہے تو جھڑتا ورنہ دونوں کا جھڑتا وردہ دونوں کا نہیں ہے علاج میں فرق ہے اس لئے بچوں کا جب بیماری ہونا تو بچوں کی تو اس کو چائلڈ سپیشلیس ہی کو دکھائے کریں تاکہ پہلی دفعہ میں ٹریٹمنٹ میں آپ کو اعتماد دو کہ صحیح ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بچوں اور بڑوں کی بیماری میں بڑے فرق ہوتے ہیں بھائی یہ دونوں ایک جیسے نہیں ورنہ دونوں کے الگ الگ سپیشلیس کیوں ہوتے